اور ویسی صاحب میں آپ سے پوچھوں گی سوال اخبر الدین کے بیان پر بھی لیکن پہلا سوال میں چاننا چاہتی ہوں کیونکہ سی اے اے پر پورا معاملہ اس وقت دیش کا ہے سنجیدہ مسئلہ ہے میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج سٹے لگانے سے انکار کر دیا کیا یہ فوری راحت کے طور پر نہیں ہے سرکار کے لیے سرکار کے پکش میں اوہیسی صاحب میں اس لئے پوچھ رہی تھی کہ ارجنسی نہیں تھی نا سپریم کورٹ کو جس طرح سے آپ لوگ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویروہ دھو رہا ہے ہر جگہ پر مارپیت ہنسا کی نوبت آ رہی ہے ارجنسی نہیں تھی سپریم کورٹ میں کہ اس کو فوراں اس پر سٹے لگایا جائے جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے مجھے پروٹیسٹ تو چلتا رہے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لڑائی دیش کی بچانے کی ہے سمبیدھان کو بچانے کی آسان لڑائی نہیں ہے اور یہ لمبی جائے گی کوئی بات نہیں ایک مہینے تک اور یہ لڑائی جاری رہے گی عوام کی درمیان میں ویسی جی تو کہہ رہے ہیں کہ اس چلت سے کوئی بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے وہ تیار ہیں دیکھیں اسدودین ویسی ہوں یا کانگریس کے نیتا ہوں یاربن نقسل ہوں آج مایوس ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح ہنگامہ بڑپا کیا کچھ جگہ دھرنے پردرشن جو لوگ چناؤں میں پراجت ہو گئے ہیں وہ کچھ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ سپرنگ کورٹ نے اس معاملے کا سنگیان جرور لیا ہوگا اور جو سوال سپرنگ کورٹ نے کہا ہے اس کا جواب ہم پہنچائیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے وکیل تھے بڑے بڑے چیدمرم ہوں سببل ہوں بڑے بڑے وکیل نے بحث کی اور امیت شاہ جی نے ان کی بولتی بند کر دی تھی تو جو سپرنگ کورٹ میں ہم معاملہ یہ لوگ لے گئے ہیں ہم تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے سٹیزن سپ آمنمنٹ ایکٹ ہے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے ریلیجس مائنٹیز کے لوگوں کو ناغرتتہ دینے والا ہے کسی کی بھی ناغرتتہ دینے والا ہے میں اس پر سوال پوچھوں نہیں شانواز جی اسے لیکن اب اخبر الدین کے بیان پر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لگتار یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم بی جے پی کرتی رہتی ہے لیکن یہاں تو اخبر الدین صحابی آٹھ سو سال پرانے مسئلے پر لے گئے مغلوں سے اس کو جوڑ رہے ہیں ان کا بیان ان کے بیان پر آپ کیا کہیں گے میں آپ کے ذریعے سے پورے دیش کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کیے کہہ کر بلکہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تاج محل لال خلا چار مینار خطوب مینار ایجنتا ایلورا کیوز یہ پورے بنے دوہزار چودہ کے بعد اور میں اس بات کو مانتا ہوں بی جے پی کو یہ چاہیے کہ ڈراما بازی چھوڑ دیں تیسری بات یہ ہے کہ میڈم اس سوال کے سلسلے میں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہر دن چھتیس نوجوان سوسائٹ کر رہے تھے کیوں روزگار نہیں مل رہا تھا کل ہی آئی ایم ایف کے گیتا گوپینات نے کہا کہ بھارت کی ایکانومی جو گر رہی ہے اسی وجہ سے پوری دنیا کی ایکانومی برباد ہو رہی ہے جس طرح سب لوگوں کی چرچہ کر رہے ہیں یہ جواب بھی یہ کہ جو موغل ہیں یا جو ہندوستان کو لٹنے لوگ آئے تھے جو یہاں راج کرنے آئے تھے انہوں نے کیا آپ نے جیب کے پیسے سے تاج مہر بنایا ہے جیب کے پیسے سے جی نیو میں سٹنگ آپریشن جھوٹا تھا لیکن سعید شرماز حسین صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل مددوں سے بھٹکانے کے لیے آپ لوگ اس کو سینٹر سٹیج لاتے ہیں لیکن اصل جو آپ نے سوال کیا اس کا ان کے بعد جواب نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے بھائی نے بلتی کی دو ہزار چودہ کے بعد بنا ہے دو ہزار چودہ کے بعد یہ دیش میں بہت کچھ ہوا ہے لیکن تاج محل بنا لال قلعہ بنا یا کتب منار بنا کوئی وہاں سے افغانستان سے یا باہر سے جو اکرمنکاری راجہ تھے وہ لے کر نہیں آئے یہیں کی مٹی تھی یہیں کا پتھر تھا یہیں کا پانی تھا یہیں اس پتھر کو تراشنے والے ہاتھ یہیں کے تھے اور انہوں نے اس کے جو ہاتھ کٹے وہ بھی یہیں کے تھے اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہمارا ہے اوویسی صاحب اس کا جواب دیجئے بی جے پی نے پی سی بی کی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کی کیا اس دیش کے مسلموں کا عدھکار مغلو کے حوالے سے ہوگا ان کا حق اس دیش میں نہیں نہیں وہ وہ تو کرتے رہتے ہیں نا ڈراما بازی ان کو کرنا ہے ڈیورجن کرنا ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے بھائی نے غلط کہا ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ چار منار ہو لال خلا ہو تاج محل ہو ایلارا ایجنتا کیوز ہو یہ سب کے سب تو دوزہ چودہ کے بعد ہی بنے نا یہ اس لیے بنے کیونکہ بادشاہ سلامت حضرت موڈی تھے تو یہ کہہ دیں ہندوستان کے رہنے والے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان جو اس دیش کی مٹی کا مسلمان ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کچھ بنانے کی یہ جو باہر سے لوگ آئے مغل آئے چاہے بابر آئے یا اور تیمور لنگ آئے انہوں نے ہندوستان میں چیریٹی کرنے آئے تھے یہ حکومت کرنے آئے تھے یہ لوٹنے آئے تھے اگر انہوں نے یہاں پر کچھ بھی بنایا تو کیا افغانستان سے یا ان ملکوں سے وہ لے کر آئے یہ ہماری وراثت ہے انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہم پر زیادتی کی اور اس کو جھوڑنا اور یہ کہنا کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ کہہ دو کہ یہ چار منار بتا دو لال قلعہ بتا دو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس ملک میں اس ملک کی مٹی کا جو مسلمان اور ہندو ہے اس کی وراثت ہے اور آپ نام بتانے کے لیے جان بوجھ کر ڈائیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز میں مذہب بتائیے آپ تو اب حلوہ کو بھی سیاسی بنانے سے حلوہ پر بھی آپ کہہ رہے کی یہ تو عربک ہے اور حلوے کا بھی اب مذہب ہو گیا ارے میڈم آپ دیکھئے نا کہ بی جے پی ہر نام بدلنا چاہتی ہے جہاں کہیں بی جے پی کو نام بدلو نام بدلو ارے پھر حلوہ کہاں سے آیا حلوہ تو عربک نام ہے اور ہمارے گریہ منتری کا نام شاہ وہ تو فارسی کا نام ہے کتنوں کے نام بدلیں گے یہی تو ان کو بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں ملکے بھارت بنتا ہے یہ بھارت کی خوبصورتی ہے یہاں پر ساری دنیا کی کلچرز ہیں یہ خوبصورتی کسی دیش میں نہیں ہے مگر بی جے پی اس خوبصورتی کو بردما کرنا چاہتی ہے میں انجنا جی پوچھنا چاہتا ہوں ایجنڈا کیا ہے ہندو اور مسلمان حلوے پہ بھی کر دینا یعنی کتوب منار لال قلعہ اور ان کو بھی ہندو اور مسلمان میں بانٹ دینا حلوے کو بھی بانٹ دینا یعنی بٹوارہ کہاں تک کریں گے چلیے اب اب سی اے پر واپس آتے ہیں شانواز جی دیکھیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں ویسی جی کہ کوٹ کیا کرے گا سرکار کا کہنا ہے کہ ہم اسے ہر حال میں لاغو کریں گے امیت شاہ نے لخنوں کی ریالی میں گریہ منتری نے صاف کہا ہے کہ جس کو جو ویروت کرنا ہے کریے ہم تو اس کو لاغو کریں گے ان کا عروب ہے وپکش بھرم پھیلا رہا ہے کوٹ کیا کرے گا اس پر میڈم میں آپ کو صرف دو تین مثالیں دوں گا ایک یہ کہ ویس بنگال کے بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کورٹ بنگلہ دیشیوں کو نرسی کے ذریعے نکال کر پھیک دیں گے کون ڈر پیدا کر رہا ہے دوسرا میں آپ کو مثال دوں گا بنگلورو میں صرف ایک ویڈیو نکلا کہ یہاں پر بنگلہ دیشی رہتے ہیں تین سو جگی جھوپڑیوں کو توڑ دیا گیا جس کا آج کرناٹکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پولیس کو اور وہاں کے منصف پر ایڈمیسٹر بلا کے پوچھا ہے کہ آپ سب جگی جھوپڑے کو توڑ دیں گے محض اس بات کے کہ بنگلہ دیشی رہتے ہیں 50% لوگ نور کرناٹکہ کے تھے تیسری بات یہ ہے کہ بنگلورو کا کرناٹکہ کے بی جے پی کے ایمیلے نے کہا کہ مسجدوں میں ہتھیار رہتا ہے یہ سب باتیں کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے اور میں بتانا جاناٹکہ ہوں دیش کے پردان منتری نے کہا جو رام لیلا میدان سے کہا کہ جو بھارت کے پیٹی کا مسلمان ہے جس کے ملکہ دھارت کے ہیں ہم کو در سرکار سے یہ نہ کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں ہمارا ایک صورت کو جو گانی امبیٹر جو سول بات آیا ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دراؤ اپنی سیاست کے لیے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو درانا چاہتے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست نہیں ملے گا لیکن آپ دراؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کیا کیا مثال دیتے ہیں دیش کے گری منتری نے کہا سی اے پہ سمجھایا دیش کے پردان منتری نے سمجھایا ان کے بات کو کبھی کوٹ نہیں کرتے ہمارے سترہ کروڑ میمبر ہیں اس میں اگر کوئی ایک وقتی کچھ بات کہہ دیتا اس کی چرچہ کرتے ہیں یقین کیجئے پردان منتری کے بیان پر پورٹ کیا کرے گا جلدی سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کا فیصلہ نریندر موڈی اور امیچہ لکھیں گے تو یقینا ہم ہار جائیں گے مگر اس مسئلے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے لوٹ شپ لکھیں گے ہم کو پورا یقین ہے کہ وہ انصاف کریں گے یہ لکھنا یہ ناملہ سپریم کورٹ میں ہے اس کے لیے کہا جارہا ہے سپریم کورٹ کے لوٹ شپ لکھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ لیتے ہیں ان کو اپنی یہ بات باپیس لینی چاہیے آپ کو دیش کی عدالت پر بھروسہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں اس کو کہا کہا کہ مہلاؤں کو جات نہیں چاہیے ایسی کس آئی ان کو بھروسہ ہے تو یہ سب بہت سی مسئلے یہ کہنا کہ امیچہ نریندر موڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ لکھتے ہیں کس طرح کی زبان بولنے ہیں شانواز جی کو آپ کی بات پر بہت آپتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ کو سپریم کورٹ کے لیے نہیں کہنا چاہیے یوگی بھی کہہ رہے ہیں کہ مہلاؤں کو ڈھال بنا کر آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو پروش ہیں وہ رضائیوں میں بیٹھے ہیں میڈم دیکھئے ایسا ہے کہ اگر مہلاؤں مسلم مہلاؤں گھر سے نہیں نکلتی تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ مسلم مرد ان کو دبا رہے ہیں ان کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں آج مسلم مہلاؤں ہمیشہ کی طرح نکل رہی ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم کہ اس دیش میں جو خانون بنا ہے اس سے ناصف دیش کے سمبیدھان کو دیش کے حصولوں کو خطرہ پہنچے گا اور ایک جو باہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ون فورٹی فور لکنو میں نافذ ہے مگر ہمیشہ کی میٹنگ ہوتی یوگی کو مسلم مہلاؤں کی فکر ہے آپ نے پچیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی بیویوں کو بیوا کر دیا ان کے ماں کی کوک کو اجار دیا ان کی فکر نہیں ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو لوگوں کو بھرکانے کا کام کر رہے ہیں اب وہ مسلم بہنوں کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دے رہے ہیں کہ سیٹیزن سیپ امینمنٹ ایکٹ سے ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا جائے گا آپ پہلے ان لوگوں سے معافی مانگئے جن کو آپ نے بھڑکایا ہے یا آپ کو میں چھنوتی دیتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ ایک بھی لائن سیٹیزن سیپ امینمنٹ ایکٹ میں ایسی ہے جو ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی میں ایک کو بھی باہر کرنے والا ہے آپ مسلموں کو ڈرہا رہے ہیں آپ مسلموں کو ڈرہا رہے ہیں میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہم جب بینگال کا بی جے پی کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ ایک اور بنگلہ دیشوں کو نکالا جائے گا بنگلورو میں بنگلہ دیشی کے نام پر یہ شک پر کے پورے مسلمہ ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہا وہ برباد کر دیا گیا جو دیش کے سپریمی ایڈر مہیندر مہدی جی نے امید شاہ جی نے کہا اس پر کبھی اپڑا فرنس نہیں دیتے کبھی بھڑوسہ نہیں کرتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوف پیدا کریں کوشش کر رہے ہیں مگر بھارت کے جتنے آزادی سے پہلے جو رضا کرنے والے یہاں کے لوگ ہیں جس میں سب لوگ سامل ہیں وہ آپ بی جے پی سے نہیں ڈر رہے ہیں اتحاد اپنے پارٹی کے نام سے نکال دیجئے آپ دل دیجئے آپ اتحاد کا کوئی کام نہیں کرتے مگر ڈر کی بنیاد پر اتجاز نہیں ہو رہا ہے اس مول کو بچانے کے لیے اس مول کو ٹکلر کے جو زمانے میں خانون مرد سے ساتھیما دلانے کے لیے اس چھڑکارہ دلانے کے لیے اس طرح کا اتجاز ہو رہا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت پیس فول ہو رہا ہے جلدی جلدی دو آخری سوال ہے میرے میں جلدی جلدی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جسے پر ریاکشن لوں گی بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ دیش کے ناغریکوں کے لیے ہے ہی نہیں سب سے بڑی جو ان کی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ دیش کے ناغریکوں کے لیے یہ دو شرنارتھیوں کے لیے ہے اس پر آپ کا کیا ترک ہے میڈم میں آپ کے پروگرام پر کئی مرتب آیا اور آپ سے بھی ریکویسٹ کیا جو بی جے پی کے جو سپوس پورسن تھے آسام میں جو پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے پانچ لاکھ بنگالی ہندو کے نام نہیں آئے وہاں پر بی جے پی ان پانچ لاکھ بنگالی بولنے والے ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دینا چاہ رہی ہے کس کے ذریعے دینا چاہ رہی ہے سی ڈبل اے کے تحت مسلمانوں کو کیوں یہ دینا چاہ رہی ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ سی ڈبل اے سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اور اس کو ان پی آر این آر سی سے جوڑ کے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان پی آر این آر سی سٹیزنشپ ایمنمنٹ ایک کے تہل ہوگا اور جس کے نام نہیں آئیں گے ان تمام کو تقریب اٹھانا پڑے گا اور بعد میں سی ڈبل اے سے ان کو سٹیزنشپ مل جائے گی کس کو نہیں ملے گی مسلمان کو نہیں ملے گی یہ تو صاحب رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں قیامت آنے والی ہے کیوں ڈرانا چاہتے ہیں آپ اپنی سیاست کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈڑا کر ٹکراؤ کے راستے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں غلط فرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں کہ کہاں پر ان آر سی کی بات کہیے جب آپ تو ڈیٹنشن سنٹر بھی بتا رہے ہیں اس لیے ڈرانا بند کیجئے خدا سے ڈرنے والی قوم کو آپ این آر سی اور سی اے اور ڈیٹنشن سنٹر سے مت ڈڑائیے آپ کو ایم پی بننا ہے بن جائیے لیکن پورے مسلمانوں کو ٹکراؤ کے راستے پر مطلی ایک آخری سوال جلدی سے ویسی صاحب کوٹ سے کس طرح کے فیصلے کی امید ہے آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ سرکار کا کہنا ہم نے پوری طرح سے ویٹ کر لیا ہے اور قانونی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا اور سمبیدھانے کی ایک قرار نہیں ہوگا کیا فیصلہ دے گا کورٹ کیا لگتا ہے آپ کو میں آپ سے ایک منٹ کی زیادہ بولنے کی جانت چاہوں گا یہ جو جتنا سیٹیزنشپ کا لاؤ ہے نا اس میں کسی حد تک سپریم کورٹ کو بھی ذمہ داری لینا پڑے گا کیونکہ آپ اگر آسام کا مسئلہ دیکھیں گے تو آسام کے گورنر ہوتے تھے سینہ صاحب انہوں نے لگ دیا کہ پچاس لاکھ لوگ ایکسٹرنل اگریشن ہو رہا ہے گھس چکے ہیں مگر جب سپریم کورٹ نے نارسی کیا تو اسے انیس لاکھ نام لکھے نکلے اور اس میں صرف پانچ لاکھ مسلمان کے نام ہے تو یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفیوشن ہے اس میں سپریم کورٹ کو دور کنفیوشن کو دور اس کو ہٹانا کہ سپریم کورٹ کسی میں داری ہے آپ جہاں ہے سپریم کورٹ کا کیا فیصل آئے گا میں نہیں جاتا یعنی آپ سپریم کورٹ کو بھی ڈکٹیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو سپریم کورٹ پر بھاروثا نہیں دیش کے پردہان مندری پر بھاروثا نہیں دیش کے سن بیران پر بھاروثا نہیں آپ کو سب بھاروثا BER71 کی جنباتی تقدریم کرو آپ بھی کریں آپ کے بھائی بھی کریں جو ہندوستانو تھرم کی نہیں ہو سکتے ایک ہی قسم کا ستاجیشہ ہم ناکم کریںگا ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کم ہندوستان کو انگو اور مسلمان آپ جس طرح کی زبان بولتے ہیں اس زبان سے دیش میں تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ سپرنگ کورٹ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں سپرنگ کورٹ کا ایسا کرنا چاہیے یعنی آپ ڈکٹیٹ کریں گے آپ بیریسٹر ہیں آپ پارلیمنٹرین ہیں کیا آپ کو یہ کہنا جائز ہے بھڑوسا نہ سپرنگ کورٹ پر نہ سنسط پر نہ پردان منتری پر اور نہ ہندو مسلم اتحاد پر آپ اپنی پارٹی میں کل ہن مجلس اتحادل مسلمین کر کے پہلے تو اس کا نام بدلئے اتحاد کی جگہ ہٹائیے کیونکہ آپ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اتحاد کے لیے ہو ہندوستان میں تناؤ پیدا کرنا آپ کا اور آپ کے اخورد دنیا ویسی صاحب کا کام ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہونے والا آپ حیدر آباد میں بہت اچھے سے رہتے ہیں لیکن آپ کے جذباتی بیان کا نقصان پورے ہندوستان میں ہوتا ہے